عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے لاکھو کڑوڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر اسلام علیکم میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ بڑا ہی پیارا عمل ہے سات آسمانوں سات زمینوں سے بڑا اسم آزم ہے یہ ایسا اسم آزم ہے کہ اگر آپ اس کو میرے بتائے کے طریقہ کار کے مطابق پڑھتے ہیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں موجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس چیز کو دیکھتے ہیں وہ آپ کی ہو جاتی ہے ایسا یہ اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے انشاءاللہ اس کا مکمل وظیفہ میں آپ سے اس کی مکمل جو انشاءاللہ فادیت ہے وہ آپ سے ذکر کروں گے ویڈیو کو غور اور توجہوں تک اینڈ تک ضرور دیکھے گا انشاءاللہ آپ مکمل طور پر مستفید ہوں گے اس سے پہلے میں گزارش کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور مزید اپریئرز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل نوٹفیکشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہنچتی رہے انسان کے زندگی کا سورج کبھی ڈھلتا ہے کبھی بالکل اس کو ایک روج حاصل ہوتا ہے اور کبھی آہستہ آہستہ وہ غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے انسان کی زندگی میں کبھی اتار چڑھا ہوتے ہیں کبھی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی لیکن کبھی کبار مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کبھار ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ تعالیٰ سے ہی ناؤمید اور ایسے اللہ تعالیٰ سے ہیلے شک پر کرنا شروع کر دیتے ہیں نعوذ باللہ لیکن انسان کی زندگی مقصد انسان کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کرنے کا مقصد جو اس کو فراہم کیا ہے مجھ سے غافل ہو کر اس دنیا میں لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اس دنیا میں اس لئے نہیں آئے تھے تم اس دنیا میں جو کرنے آئے تھے تمہیں اس کی طرح بھی توجہ دینی ہوگی تب ہم پر کچھ یہ معاملات یہ حالات یہ پریشانی ہم پر بھیجی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے مقصد جو ہم مقصد کے لیے جس مقصد کہتا ہے دنیا میں آئے اس کو بھول نہ پھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر کوئی بھی آزمائش کوئی بھی پریشانی کا وقت اگر چل رہا ہے تو آپ بالکل اتمنان سے جو ہے وہ اس کو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو آفیس کریں اس کا سامنا کریں کیونکہ بڑے بڑے انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے حالات بھیجے تو ان کے ساتھ ان کے جو نسرت کا پروانہ تھا وہ ساتھ میں ہی تھا جیسے ہی وہ اس آزمائش کو سمجھ گئے جیسے ہی انہوں نے اس آزمائش کو سمجھ لی اور اللہ کے حکم کی تعمیل جو ہے وہ کر لی فوراں سے ان سے آزمائش جو ہے وہ ہٹا لی گئی بڑے بڑے انبیاء کے واقعات اور بڑے بڑے لوگ جو کہ آپ نے محدث دیکھے ہوں گے بڑے بڑے اکابرین بڑے بڑے بزرگ جو آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنے ایک کمال وصف تک جب پہنچ گئے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک موٹف دے دیا جو اپنے ایسی زندگی بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ آج تک ہم ان کو یاد رکھتے ہیں تو وہ لوگ بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں لیکن انہوں نے اللہ کے آگے اف نہیں کی اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی نعوذ باللہ کسی ایسے القاب سے یا ایسے گلے شکموں سے نہیں پکارا تو آپ نے بھی اسی طرح سے کوئی پریشانی کوئی مسئیبت ہے تو آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے ایک ذکر اور اپنی تسبیحات کے جو ہے وہ اضافت کا مجھے ایک سمجھنے کے ایک میری ڈیوٹی لگا دی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس زیادہ سے زیادہ اللہ کے تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو جاؤں اور یہ اس وجہ سے آزمائشہ ہی ہے تو انشاءاللہ وہ آزمائشہ آپ کی جلد از جلد ٹل جائے گی اور آپ اپنے اس مقاصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے اور آپ اپنی پریشانیوں کو حل کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے اللہ کے حکم سے جو بھی آپ کی مراد ہے جو بھی آپ کی پریشانی ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس جو آپ کا آج کا وظیفہ ہے سات آسمانوں سات زمینوں سے بڑا جو وظیفہ ہے اس میں آزم ہے انشاءاللہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو آپ کی حرمت ہو آپ کا اپنا خود کا جو آپ کا خود کا جو لیول ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھیں انسانوں کے سامنے تو انشاءاللہ کہ وظیفہ آپ کو بے حد فائدہ جو ہے وہ دے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چڑھتے سورج کی طرح آپ کی جو مرادیں ہیں وہ پوری ہوں آپ کا چڑھتے سورج کی طرح آپ کی جو مرادیں وہ برائیں اور آپ کا جو مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے سورج کی مانے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو وظیفہ ہے یہ جو اس میں آزم ہے کہ آپ کی مراد جو بھی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اس کو حاصل کروانے میں آپ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کرے گا مدد اور آپ کی امداد اس کے ذریعہ سے ہوگی مال و ملک والا آدمی اگر حکمران یا بڑا عہدہ دار بھی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و ملک کو قائم رکھتے ہیں اور اگر ایسا انسان جو مفلسی کا شکار ہے تندستی کا شکار ہے وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال و ملک والا بنا دیتے ہیں اگر کوئی انسان اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لوگوں کے آگے اس کو حاکم بناتے ہیں کہ لوگ اس کے مدی اور فرما بردار ہو جاتے ہیں ایسے لوگ جو سرکش اور تقبر والے لوگ وہ بھی اس کے مدی اور فرما بردار ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے جو شخص بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے اللہ تعالیٰ سب سے بے پرواہ فرما دیں گے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام قدوس کا مطلب نہائیت پاک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی پاورفل اسم آزم ہے اگر آپ اس کو میرے بتائے گے طریقہ کار کے مطابق اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کی فائدہ ضرور حاصل ہوگا اگر آپ دشمن سے بچنے کے لئے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دشمن سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیں گے اگر آپ کسی بھی سفر پر جانا چاہتے ہیں اللہ کریم آپ پر مہربان ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ آپ کے آگے مغلوب رہے تو آپ دشمن کو شیرنی پر یہ دم کر کے پلاہ کھلا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ شخص دشمن آپ کا آپ پر مہربان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو منور فرمائیں گے آپ کے روحانی امراض آپ سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے آپ اس کو خلوت میں انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد آپ کو حاصل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی قوت تاثیر آپ کو ظاہر فرما دیں گے یہ ایسا اسم آزم ہے مقصد تو حاصل ہو گئی اس کی قوت جو اس کی طاقت ہے وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی کس طرح سے ہر چیز آپ کی منتی اور فرما بردار ہوتی ہے جس چیز میں جس کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام آپ کا ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں کامیابیاں نصرتیں آپ کو ملنے شروع ہو جاتی ہیں یہ ایسا اسم آزم ہے اگر کوئی شخص اس کو کسی بیماری یا بلا جسم سے دور کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ میری بیماری یہ بلا میری جسم سے دور ہو جائے انشاءاللہ اس پر کرے گا تو اللہ کریم کے حکم سے وہ بیماری وہ بلا اس کے جسم سے ختم ہو جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جب بھی آپ کسی وقت میں آپ باوضوح حالت میں نماز کے بعد کرنا چاہے تو نماز کے بعد کرنے نماز کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہے تو آپ نے باوضوح حالت میں اس کو کرنا ہے آپ نے کبلہ روح ہو کر بیٹھ جانا ہے اور کبلہ روح ہو کر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے وضوح ایسا وقت ہونا چاہیے جس میں سجدہ مکرون نہ ہو میں اپنی پہلی ویڈیوز میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ وہ اوقات کون سے ہیں فجر کے بعد کسی بھی قسم کا سجدہ خواہ سجدہ تلاوت ہو یا کسی بھی قسم کا سجدہ جائز نہیں ہے آپ تسبیحات وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن آپ اس میں سجدہ نہیں کر سکتے خواہ سجدہ تلاوت ہو یا کوئی بھی ایسا نفلی سجدہ ہو آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے اس کے علاوہ اور جو دوپہر کا ٹائم مطلب جو روچ پر سورج ہوتا ہے اس وقت میں بھی آپ یہ عمل نہیں کریں گے اس کے علاوہ اثر کے بعد آپ یہ عمل نہیں کریں گے واقعی جو بھی آپ کو وقت جو ہے وہ میسر ہے خواہ تحجد کا ہو خواہ وہ فجر سے پہلے کا ہو یا زہر کے بعد کا ہو یا مغرب کے بعد کا ہو عشاء کے بعد کا ہو جو آپ کو موضوع لگے وقت اس میں آپ نے یہ کر لینا ہے آپ نے باوضوع حالت میں بیٹھ کر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور آپ نے یہ اللہ تعالی کا یہ نام سبوحن قدوسن رب الملائی اس کو آپ نے پڑھنا ہے کم از کم اکتالیس مرتبہ سجدے میں آپ اس کو پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ کی جو حاجت ہے وہ آپ سجدے میں ہی اللہ سے مانگیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے اور یہ قبولیت کی ایک گھڑی میں سے گھڑی ہے جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے یہ بھی قبولیت کی ایک گھڑی ہے تو جو بھی آپ کی پریشانی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ سجدے میں اللہ سے طلب کریں گے اور آپ اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھیں گے اب کاؤنٹ کس طرح سے کرنا ہے آپ اس کو اپنی انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ سجدے کی حالت میں ہی اگر آپ انگلیوں پر کاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انگلیوں پر کاؤنٹ کریں لیکن بعض جو قابرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جتنا آپ اتنا اس کو اس کا ورد کریں یعنی آپ اتنا اس کو ورد کریں کہ آپ کی حالت جو ہے وہ غیر ہو یعنی آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو آپ کو محسوس ہو کہ مارا اللہ مجھے سن رہا ہے پھر آپ اپنی دعا کو فوراں سے مانگ لیں تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ